گروستہ کا نوہ مہینہ آ چکا ہے یعنی کہ ایڈیڈی ہماری نزدیک ہے ڈاکٹر نے بول دیا ہے کہ آپ کی ڈیلیوری اب کبھی بھی ہو سکتی ہے لیکن ہمارا بچہ سر نیچے کیا یا نہیں کیا اس کا انمان ہم کیسے لگا سکتے ہیں گھر بیٹھے ہی الٹرا ساؤنڈ میں ہمیں پتہ جل جاتا ہے بچہ سافلک پوزیشن میں بیبی ہیڈ ڈاؤن پوزیشن میں آ چکا ہے یا نہیں آ چکا ہے لیکن اگر آپ کی باڈی کے ان پارٹس میں پین آپ کو محسوس ہو رہا ہے اور ڈیلیوری کی ریٹ نزدیک ہے تو آپ انمان لگا سکتے ہیں کہ بچہ نیچے آ چکا ہے اب آپ کی نارمل ڈیلیوری ہونے والی ہے اس موسٹ ریکویسٹڈ ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں اس سے پہلے چینل میں ہمارے پہلی بار آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں گروستہ کے دوران آپ کے باڈی پارٹس میں سپیشلی ڈیلیوری ڈیٹ سے پہلے پین ہونا بہت کامن اور بہت نارمل سی بات ہے پیٹ میں درد کمر میں درد یہ تقریباً سبھی مہینوں میں رہتا ہی رہتا ہے لیکن جب بچہ پراپر طریقے سے اپنا سر آپ کے پیلوک ریزن میں شرینی میں یعنی کہ پرائیوٹ پارٹ کے جسٹ اوپر فکس کرتا ہے تو اسے سب سے صحیح پوزیشن مانا جاتا ہے نارمل ڈیلیوری کے لیے نارمل ڈیلیوری چاہتے ہیں تو اس کے لیے بچہ سر نیچے کرنا ضروری ہے تو سب سے پہلا درد آپ کو محسوس ہوتا ہے آپ کے یونی میں یس فرنڈز آپ کے پرائیوٹ ایریا میں آپ کو درد محسوس ہوگا دباو محسوس ہوتا ہے دباو کے ساتھ کھیچاف بھی آپ محسوس کر سکتی ہیں اپنی مسلز میں اپنی بونس میں چلتے فیرتے سمیں یہ درد آپ کو زیادہ ہوگا ٹھیک ہے آپ کے رائٹ یا لیفٹ رگ میں جہاں پر بھی بچے کا زیادہ بھار رہتا ہے وہاں آپ درد محسوس زیادہ کرتی ہیں اگر آپ کو چوبھن جیسا کھیچاف جیسا درد ہو رہا ہے تو آپ انومان لگا سکتے ہیں بچہ پرپر طریقے سے سر نیچے کر چکا ہے اب آپ کی نارمل ڈیلیوری ہونے والی ہے ساتھ ساتھ اس درد میں آپ کو پیشاپ کی سمسیا بھی رہتی ہے فریکوینٹلی یورینیشن کی سمسیا رہے گی آپ جب بھی پیشاپ کرنے جائیں گے پیشاپ کی دو یا تین ڈروپس ہی آپ کو آتی ہیں لیکن سنسیشن آپ کو بار بار لگتی ہے کہ آپ کا پیشاپ نکلنے والا ہے ٹھیک ہے دوسرا درد آپ کو محسوس ہوگا وہیں پیٹ کی نیچے لے حصے میں پیٹ کے نیچے لے حصے میں یعنی کی لوگر ابڈومین میں نہ بھی کے آس پاس جو کی بچے کا ہی پریشر ہوتا ہے جب بچہ سر نیچے کو کرتا ہے پیٹ نیچے کی طرف آپ کا لٹک جائے گا کیونکہ بچے کو پراپر بھار آپ نیچے کی طرف آ جاتا ہے پیٹ کی شیپ آپ کی چینج ہو جائے گی سانس لینے میں آپ کو ریلیف ملتا ہے اور میوکسی ڈسچارج آپ کو زیادہ ہونے لگتا ہے یا سبید رنگ کا ڈسچارج آپ کو زیادہ ہوتا ہے یہ سارے لیکشن آپ کو سنکے دیتے ہیں کہ بچہ پراپر طریقے سے نیچے کی اور آ چکا ہے کیونکہ اس ٹائم میں ریلیکسن ہارمون بھی آپ کی باڈی میں ریلیز ہوتا ہے جو آپ کی باڈی پارٹس کو ریلیکس کرتا ہے بچے دانے کے مو کو ریلیکس کرتا ہے جسے جل سے جلد آپ کی بچے دانے ڈائیلیٹ ہو کھولے اور نارمل ڈیلیوری صحیح سمیے پر ہو پائے جس کاران بھی آپ کو یونی مارگ میں پیٹ کے نیچے لے ہنگوں میں یا پیلوک ریزن میں پیٹ ہونا نارمل سی بات ہے آپ کو ڈرنا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے لیکن درد آپ محسوس کر رہی ہیں درد کانٹینیوزلی ہے رکھ ہی نہیں رہا ہے آپ چل فر نہیں پا رہی ہیں تو دورند آپ ہسپیٹل جائیے ڈشارج آپ کو گرین کلر کار آ رہا ہے بہت زیادہ ڈشارج آ رہا ہے میوکسی ڈشارج زیادہ آ رہا ہے تو پنو مال لگا سکتی ہیں بچے دانے کھل چکی ہے اب آپ کو پروپر طریقے سے ہسپیٹل جانا ہے پانی کا رساب ہو رہا ہے ہرے رنگ کا پانی یا سفید رنگ کا پانی یا ٹرانسپرانٹ پانی آپ کو زیادہ آ رہا ہے پینٹی آپ کی کانٹینیوزلی گلی ہے تو پرابلم کی بات ہو سکتی ہے پانی کے تھیلی آپ کی فرچ چکی ہے اب آپ کو طورت ہسپیٹل جانا ہے ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ لینا ہے کئی بار ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ میں ہلائیں گھر پر ہی لیبر پین کا انتظار کرتی ہیں وہ سوچتی ہیں کہ پینٹس نارمل ہے جا سکتا ہے آفٹر ڈیلیوری اگر آپ بہت زیادہ دیری کر دیتے ہیں کیونکہ بچے کو سانسلیند میں تکلیف آتی ہے یا آندر کوئی پرابلم ہو سکتی ہے یہ پانی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے بچے کے لیے بچے کے نارمل ڈیلیوری کے لیے بچے کی ہیلتھ کے لیے تو اگر آپ کو پانی کا رساب ہو رہا ہے چپ چپا پانی زیادہ آ رہا ہے ٹرانسپرانٹ پانی آ رہا ہے یہ کوئی بھی کمپلیکیشن ہے تو دورانت ہسپیٹل جائیں ای ڈی 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 کا انتظار نہ کریں تو اس طریقے سے آپ جان سکتی ہیں کہ آپ کیا بچہ نیچے سر کر چکا ہے یا نہیں کر چکا ہے تو آپ کی ڈیلیوری کونسے مہینے میں ہے دسمبر جنوری فروری مارچ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا